نمشکر دوستوں تو راجستان کے موسم کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو اپ ڈیٹ ہے وہ دینے کا پیاس کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا کہ آپ جو راجستان کے اندر کس جلے سے بلون کرتے ہیں اور فیلحال کس طرح کا جو موسم ہے وہ آپ کے ایریا کے اندر جو بنا ہوا ہے اتری راجستان سے شروعات کی جائے تو یہاں پر جو گنگانگر، ہنوانگر، بیکانیر، چورو، جنجنو تیرے تیرے جو دھون کی پرکلیا ہے یا جو دھون کی گھٹنائیں ہیں وہ کم ہونے لگے گی یعنی موسم جو ہے وہ صبح کے سمیے بھی آپ کو جو ساف دیکھنے کو مل سکتا ہے لگ بگ 20 تاریخ سے اور 22 تاریخ سے لگ بگ یہاں پر جو نیا پشمی بکشو اب اتر بھارت کے اندر آنے والا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بادروں کی آوزائی بھی بڑھ سکتی ہے اور ساتھی ساتھ بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہی کا دکاستانوں کے اوپر 23 25 تاریخ کے اس پاس بارش کے اگتیوید یہاں بھی حلکے بارش کے روپ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ وہیں بات کریں تو تاپمان کے اندر بھی اس دوران جو آپ کو بڑھو تری دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی یہاں پر جو ہے وہ تاپمان کے اندر 23 سے 24 ڈگری ایک اچھستانوں کے اوپر 5 ڈگری تک کی بڑھتتے ہیں دیکھنے کمبھن سکتی ہے جس کی وجہ سے بات کریں تو گرمی کا احساس یہاں پر جو آپ کو ان دنوں کے اندر یعنی آخری دنوں کے اندر اگر فروری کے اندر بات کریں تو یہاں پر جو ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ بات کی جائے تو یہاں پر جہ پر جہ پور اور آس پاس کے جلوں کے اندر یعنی جہ پور شکر دھنجنوں، الور، دوسہ اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو کرولی، سوائی مادرپور، دھولپور، بھرتپور، ٹونک ان سبھی جلوں کے اندر جو ہے وہ موسم ہلکی فلکی بادلوں کے آوازائی کی بیچ میں جو وہ شوشک بنا رہ سکتا ہے ہلکی فلکی دھوند بڑا ماہول بھی رہ سکتا ہے اور یہاں پر بھی بات کریں تو تاپمان کے اندر 23 سے لے کر کے لگ بگ 22 تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ تاپمان کے اندر وردی دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ہلکی فلکی بارش کی گتیویدیاں بھی اس دوران جو ہے وہ پشنی دکشورم کی وجہ سے دیکھنے کو مل سکتی ہے تاپمان کے اندر یہاں پر بھی بڑھو تری جو ہے وہ لگ بگ 2325 تاریخ کے آس پاس جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس سے پہلے بات کریں تو یہاں پر جو وہ تاپمان لگ بگ ستھیل بنا رہ سکتا ہے یا یہاں پر جو ہے وہ ایک سے دو لگری کی بڑھو تری بھی تاپمان کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ ایک سے دو دن یعنی انیس تاریخ کو ویشیز طور سے بات کریں تو ہلکی فلکی جو ہے وہ یہاں پر دھند کا ماحول صبح کے سمیں ویشیز طور سے بات کریں سات آٹھ وزے تک جہبور اور آس پاس کے جلوں کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اگر بات کی جائے پشنی رازستان کی جس کے اندر بات کریں تو جیسل میر کے اندر جو پور کے اندر ناغور کے اندر پالی اور بھاڑ میر جلے کے اندر یہاں پر جو تاپمان ہے وہ سامانے بنا رہے سکتا ہے دھند بھی جو ہے وہ صبح کے سمیں ہلکی فلکی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن دھوپ جو ہے وہ دن کے سمیں کھل سکتی ہے جس کے وجہ سے تاپمان کے اندر یہاں پر بڑوتری بھی جو ہے وہ ایک سے ڈی ڈگری کی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن بارش کے درشتی سے دیکھا جائے تو موسم جو سب بنا رہے سکتا ہے پشنی وکشوپ کا بھی اثر بارش کے روپ میں یہاں پر جو بہت زیادہ ہونے کی امید نہیں ہے لیکن تاپمان کے اندر یہاں پر جو ہے وہ بڑوتری دیکھنے کو مل سکتی ہے لگ بگ 21 تاریخ کے آس پاس اسی طرح سے بات کریں تو جالور کے اندر شروحی کے اندر ادیپوڑ پورپانسپڑا پرتابگر چیتوڑگر بھیلوڑا پالی جلے کے اندر اور کوٹا بندی بارا دھالاوار یعنی ہڈوکی شیطر کے اندر بھی یعنی پورے لگ بگ دکشنی رازستان کی بات کے جائے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ موسم آگیا نے والے لگ بگ دو سے تین دنوں تک ساف ششک بنا رہے سکتا ہے پشنی وکشوپ کا بھی اثر یہاں پر جو بہت زیادہ ہونے کی امید نہیں ہے تاپمان کے اندر جتنی اتری رازستان کے اندر وردی ہونے کے جو انمان ہے وہ لگائے گئے ہیں اتنی یہاں پر جو وردی ہونے کا انمان نہیں ہے سمبھاونا بلکل نیا کے پرابر ہے اتری رازستان کے اندر اتری پوروی رازستان کے اندر کچھ ایک ستانوں کے اوپر اس پشنی وکشوپ کی وجہ سے جو ہے وہ بارش کی اگتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ جب پشنی وکشوپ گزر جائے گا لگ بگ 26 تارکی آس پاس اتر بارت سے دور نکل جائے گا تو اس کے بعد میں تاپمان کے اندر ایک بار پھر سے کمی بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی تھنڈی جب سش کھوائیں اتری اتری پوروی رازستان سے گزریں گی تو اس سمیے ایک بار پھر سے یہاں پر جو ہے وہ تاپمان کے اندر ابھی جس طرح کا موسم بنا ہوئا ہے لگ بگ اتنا ہی تاپمان یا اس سے ایک سے ڈیڑھ یا دو ڈگری زیادہ تاپمان بنا رہ سکتا ہے اس سمیے بھی تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو اپڈیٹ دی گئی آپ کے لئے ہیل فل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت دھنیوہ